موسیقی خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمتِ اقدس میں پیش ذکرِ انام سب اہلِ بیعت پر ملکے پڑھیں درود و سلام اللہمان صلی علیہ محمد و آلِ محمد و عجل فرجہم عوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز ہدایہ ٹالیوین پر گدائے اہلِ بیعت سید علی شان حسین آپ کا پسندیدہ پروگرام سبرس لے کر حاضرِ خدمت ہے اور آج ہم اس پروگرام میں چھٹے امام حضرتِ امام جعفر صدق الہی اسلام ان کی شہادت کے حوالے سے اور پھر اس امام جس کی زیرِ قیادت ہم نے خشر کے میدان میں اپنی حاضری دینی ہے میری مراد ہے حضرتِ امامِ اصرب الزمان اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد و جل فرجم ان پر گفتگو کریں گے کیونکہ خصوصی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں خطیبِ محمد و آلِ محمد جنہوں نے اپنا یہ فریضہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے جہاں آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے اول امام سے لے کے آخر امام تک کا نام اور پھر آخر امام کی وہ کیا ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہیں اس کا مشن لے کر چل رہے ہیں تاکہ ہم اپنے وقت کے امام سے اپنی عقیدت محبت موعدت اس طرح ظاہر کریں کہ وہ کہیں کہ یہ میرے ماننے والا یہی میرا موالی یہی میرا جاننے والا اور یہی میرا مومن بندہ ہے تو اس وقت سٹوڈیو میں تعریف کرواتا ہوں اپنے اس موزز اور محترم خطیبِ محمد و آلِ محمد سے جو میرے شہر پاکستان پنجاب لاہور سے اور لاہور ہی نہیں اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام ہے سبزہ زار سکیم جس کی ایک مسجدِ بلال میں ایک ناحق مارے جانے والے کے خون میں مجھے لانتیوں نے اور ناسبیوں نے اپنا ٹارگٹ کیا اور آج میں وطن سے دور بے وطن یہاں پر موجود ہوں میری مداد ہے میرے درمیان میں موجود خطیبِ محمد و آلِ محمد محترم جناب سید اسد رضا بخاری السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و بارکاتہ قبلہ بہت شکریہ آپ بڑے مصروف رہے مگر مجھے اس بات پہ بھی آپ پہ فخر ہے کہ آپ میرے علاقے کے ہوتے ہوئے میری محلے کے ہوتے ہوئے جس مشن کو لے کر چلے ہیں اس مشن کی اتنی ہی اشد ضرورت ہے جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت امام علی کی ضرورت تھی کہ منکنت مولا و فحاذہ علی مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اور کل ایمان اس وقت وہ تھے اور ان کی نسل میں سے جو کل ایمان اور جو مولا علی کا ہمارے درمیان میں ایک غیبت میں موجود علی ہے اس کا تذکرہ اور اس سے الفت و محبت کا جو آپ نے مشن اٹھایا آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی اپنے وقت میں چالیس ہزار شاگر دعا کرتے تھے لیکن ناظرین اس کے باوجود بھی امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے جد کی طرح بہتر صرف بہتر احباب مل جاتے تو میں ان حکومتوں کا تختہ الٹا دیتا چالیس ہزار ہونے کے باوجود انہیں نہ ملے پھر ان کی اشادت آجاتی ہے کہ بلا کوئی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے کیا ہوا ان کے معاملات کیا تھے سب سے پہلے تو میں شکر بزار ہوں حدید ٹی وی کے ڈاریکٹر یہاں کے سٹاف کا کہ جنہوں نے مجھے دوسری مرتبہ اپنے ٹی وی پہ بات کرنے کا موقع دیا پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور پھر میں آپ کا بھی مشکور کہ آپ نے مجھے اپنے پروردگار میں مدعو کیا آپ کا بھی مشکور ہوں آپ کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے دوسری بات ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی اللہم کے حوالے سے آپ نے کہا ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ثانی ہے سرکار کی کنیت اور سرکار بالکل اسی طرح دنیا میں تشریف آوری ستنہ رب العلہ تریاسی ہجری تھوڑا سا میں اضافہ کرتا جو محقق لوگوں نے عیسوی ڈیٹس بھی لکھی ہیں بیس اپریل سات سو دو عیسوی بروس و موار مدینہ میں سرکار کی دنیا میں تشریف آوری ہے سرکار کو علم محمد و آل محمد ذرا کھل کے پیش کرنے کا موقع ملا سبحان اللہ چونکہ بنو امیہ کی حکومت اپنی بقا کی کشم کشمی تھی اور بنو عباس کمزور بنو امیہ کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تحریک کو مضبوط کرنے میں مصروف تھے سرکار کو قدر کھل کے مذہب محمد و آل محمد کی ترویج کا موقع ملا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شاگردان کے تعداد کوئی شک نہیں کافی زیادہ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس دور میں کوئی تو سپیکر وغیرہ بھی نہیں تھے میں بیٹھ کے سوچتا ہوں چار ہزار بندے کو ایک وقت میں درس دینا اور بغیر کسی سپیکر کے یہ بغیر کسی ایسے سوچ کے کہ جسے بندہ یہاں ہم لوگ خطاب کرتے ہیں سو دو سو بندی کو خطاب کرنے کے لیے بھی ہم سہارا لیتے ہیں سپیکر کا تو یقینا یہ بھی ان کا ایک بہت دور معجزہ ہے سرکار کا کہ سب فیضیاب ہوتے تھے سرکار ایام حج میں جب تشریف لے جاتے سرکار کا یہ خاصت تھا کہ حرم میں تشریف فرما کہ سرکار کے لیے مسجد بچھائی جاتی جہاں وہ دین مخلوق تک پہنچایا کرتے تھے جب مدینہ میں مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو وہاں بھی آپ روزانہ درس دیا کرتے تھے جس میں دور دور سے لوگ دین علم کی حصول کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے صاحب منتحل آمال لکھتے ہیں کہ جب آپ حدیث بیان کرتے ہوئے کالا رسول اللہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہی آپ کا رنگ احتر متغیر ہو جاتا تھا اور عدب و احترام سے جھک جاتے تھے کالا رسول اللہ کہنے پہ تو اسی حوالے سے میں نے سرکار کی جب تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا احترام رسول پہ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا سرکار کے ایک صحابی ہیں ابو حارون بڑی مشہور صحابی ہیں تو ان کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کتب میں کہ یہ کافی عرصہ بعد جب سرکار کے پاس آئے سرکار سے مراد جنابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو شہنشاہ نے پوچھا سرکار نے پوچھا امام نے پوچھا کہ ابو حارون بڑا عرصہ غیر حاضر رہے آپ کہاں تھے تو اس نے بارگاہی امام میں عرض کیا سرکار ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا مجھے پروردگار نے ایک بیٹا عطا کیا اس کی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں آسکا تو وہ کل ہی بیٹا پروردگار نہیں مجھے اتا کیا تو میں آج حاضر ہو گیا سرکار آپ کی خدمت میں تو جب یہاں اس طرح کی گفتگو ہو رہی تو سرکار فرمانے لگے کہ ابو حارون یہ بتائیں آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے تو ارز کرتے ہیں بارگاہ میں کہ سرکار میں نے بیٹے کا نام محمد تجویز کیا ہے سرکار فرمانے لگے بارک اللہ حفی ہے تو یہ فرمانے کے بعد سرکار جو ہی تشریف فرماتے زمین کی طرف جھکنا شروع ہو گئے جب اس نے لفظ محمد بولا زمین کی طرف جھکنا شروع ہو گئے اور حتیٰ کہ یہاں تک صاحب آنے کا تم نے لکھا ہے رنگ اہتر متغیر ہونے لگا تو آگے فرمانے لگے ہمارے ماں و باپ قربان ہو محمد پر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ تو ساتھ فرمانے لگے کہ یہ وہ نام ہے اکدس نام پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں یہ وہ نام اکدس ہے ساتھ فرمانے لگے جب یہ گھر اہتر میں نام روزانہ لیا جاتا ہے تو اس گھر میں یہ نام پاکی برکت اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پروردگار شیطان کا داخلہ سبحان اللہ لفظ محمد یہ تو بہت ساری ان کی اگر ہم اپنے آئمہ کے ان کی تمام موجزات اور ان چیزوں پر آ رہے ہیں تو پھر تو تمام دنیا کے سپیکر لگ جائیں اور یہ دن جو ہیں یہ مہینوں میں مہینے سال اور سال صدیوں میں بن جائے تو ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے میں آج سے تھوڑا سا یہ پوچھن چاہوں گا کہ یہ امووی اور عباسی اس دور میں یہ کیا کر رہے تھے جو امام کو موقع مل گیا کہ انہوں نے تبلیغ جو ہے وہ بہتر طور پر کر لی اور آج جس فقہ پہ ہم ہیں جیسے فقہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اس کی ابتدا ہو گئی بنو عباس جڑے مضبوط کر رہے تھے یہ بھی چھوڑا سا بتا دیئے کہ بنو عباس نے نعرہ کیا لگایا تھا حقوبت کے لیے اور امیوں کو گرانے کے لیے وہ زیادہ سہارا انہوں نے کربلا کا لی یہ مچارہ روشنی ڈالی ہے دوسروں کے کرداروں پر کہ کیسے کبھی کون سے عباس کے ساتھ اور کبھی کس عباس کے ساتھ اپنا ناطرہ ملاتے رہے ہیں ایسے ہی ہے آپ نے سرکار ابام جعفر صادق علیہ السلام پر ایک خوبصورت نظم کی ہے ایک شاید کی نظم چھوٹی سی میرے پاس بھی ہے بسم اللہ عطا کیجی عطا کیجی عطا کیجی وہ کہتے ہیں ہزار سچ ہے سچا کلام صادق کا سبحان اللہ ہزار سچ ہے شوکت 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 سچ ہے سچا کلام صادق کا میں ذکر کرتا رہوں صبح و شام صادق کا کسی کو علم نہیں اس کے علم کا اب تک اس وجہ سے تو جعفر ہے نام صادق کا سبحان اللہ صادق کے اوپر جو میں نے ایک دفعہ گفتگو کی تھی میں چاہروں لفظ صادق بھی تھوڑا سا میں ڈیفائن کرتا جاؤں سچا یہ لکھا گیا ہے کہ ہر وہ بندہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے اس کو سچا کہتے ہیں مگر عرفاء علماء کی محفلوں سے جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں نہیں سچا وہ نہیں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے سچا وہ ہے جو کہہ دے اور وہ ہو جائے سبحان اللہ سچا وہ ہے جو کہہ دے سبحان اللہ اور وہ مدہ سچا مصر میں عرض کرنا چاہوں بہت خصوص نظم پڑی میں عرض کر رہا ہوں خدا کہتا ہے بارہ سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے خدا کہتا ہے بارہ سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے علی سے لے کر مہدی تک یہ جن کے ماب کا گھر ہے واہ واہ علی سے لے کر مہدی تک یہ جن کے ماب کا گھر ہے یہ کہہ کے مہدی کعبے سے نکالیں گے لائینوں کو سبحان اللہ نکل جاؤ میرے گھر سے یہ میرے باپ کا گھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری یا علی یا علی اپنے موضوع کی طرف تو قبلہ آخر امام جعفر صادق علیہ السلام کو رست سے ہٹانے کی منصور کو سوجی کیا کیا ہوا تھا میں شاہ صاحب مجھے اگر صرف دو تین منٹ ایک مل جائیں میں سرکار کا ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ جب اسمیلہ اپنے ناظرین کی خدمت میں آرز کرنا چاہوں گا جب اسمیلہ کیجئے سرکار ایک دفعہ حج کے موقع پر تشریف فرما ہے تاریخ نے ایک شخص جس کا نام یونس بن یاکوب لکھا ہے یہ باشیندہ ہے شام سے یہ وہاں آئے جب اسمیلہ سرکار تشریف فرما ہے سرکار کو آکے کہتے ہیں سرکار میں نے آپ کے شاگیردوں سے مناظرہ کرنا ہے آپ کے بارے میں بڑا سن ہے آپ کے شاگیرد بڑے ٹرینڈ ہے بڑا سمجھائے سکھایا میں نے آپ کے شاگیردوں سے سرکار کو کہتے ہیں میں نے مناظرہ کرنا ہے سرکار پوچھتے ہیں جو تو گفتگو کرے گا وہ تیری اپنی گفتگو ہوگی یا قرآن سے ہوگی یا کلام محمد سے ہوگی تو یہ کہتے ہیں کچھ تو میری اپنی گفتگو ہوگی کچھ کلام محمد سے ہوگی تو سرکار نے جب اس نے کہا نا کلام محمد سے سرکار نے فوراں اس کو کہا کیا تو جو کلام محمد سے بات کرنا چاہ رہے کیا تیری اطاعت بھی رسول خدا کی اطاعت کی طرح واجب ہے کہتے ہیں نہیں سرکار نے پھر اس کو دوسرا سوال کیا کیا تو جو کہہ رہے ہیں کلام رسول سے میری گفتگو ہوگی کیا تیرے اوپر بھی وہی آتی ہے یہ کہتے ہیں نہیں سرکار فرمانے لگے یہ تو یہیں اسی بات پر ڈیر ہو گیا ابھی لمحہ نہیں گزرا سرکار کے چار چاہنے والے آئے جن میں سے ایک کا نام حمران بن آئین ہے دوسرے آہول ہیں تیسرے حشام بن سالم ہیں اور چوتھے قیس ماسر ہیں یہ چار بندے آئے اور سرکار کو سلام کیا اسی خیمہ میں آکے بیٹھے اتنی دیر میں ایک اور آیا جس کا نام حشام بن الحکم ہے جب یہ آیا چار وہ آیا اپنی مرضی سے آئے سرکار کے پاس جب یہ آیا سرکار کا لہجہ تھوڑا سا بدلہ سرکار فرمانے لگے اپنی زبان اور ہاتھوں سے ہمارا مددگار آ گیا سرکار خود تعرف فرمانے لگے کہ ہمارا مددگار آ گیا وہی بات جو چل رہی تھی بارال وہ مناظرہ شروع ہوا یہ جو چار پہلے آئے تھے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ایک آت کے ساتھ پلہ برابر رہا اور تین کو تینوں نے اس کو شکست دی پھر اب سرکار فرمانے لگے یہ خاموش بیٹھا تھا یہ خاموش بیٹھا تھا چھٹے امام خود فرمانے لگے کہ آشام تم اس سے بات کرو انہوں نے سرکار سے کہا تھا چاروں نے ہم بات کریں اس کو سرکار کہہ رہے ہیں تم اس سے بات کرو آپ سمجھتے جا رہے ہوں گے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں ایک بات پھر مجھے یاد آگئی سرکار امام حسن اسکری علیہ السلام کی سرکار کا ایک بڑا طویل سا واقع ہے سرکار نے شیعہ اور محب کی بڑی خوبصورت تعریف فرمائی ہے کتاب کا نام معیزاتِ آلِ محمد تو اس میں شیعہ اور محب میں سرکار بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں پہ پورا واقعہ وقت نہیں ہے میں بیان کروں مگر سرکار نے تقسیم کر دی ہے روح زمین پہ آنے والے محبوں اور شیعوں کے حوالے سے سرکار فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتے ہیں شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں یہ سرکار نے یہاں بڑی خوبصورت تقسیم کی تو سرکار اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم بولو اس نے گفتگو کا آغاز بڑی خوبصورت طریقے سے کیا حشام بن الحکم نے یہ کہتے ہیں میرا پہلا سوال ہے شامی تو یہ بتا کہ تیرا رب اپنی مخلوق کی منفط اور بھلائی کو بہتر جانتا ہے یا مخلوق بہتر جانتی ہے سرکار کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے تو وہ فوراں کہتا ہے اللہ مخلوق کی بھلائی کو بہتر جانتا ہے تو دوسرے سوال کر کے جناب حشام کہتے ہیں یہ بتا کہ اللہ نے مخلوق کی بھلائی کے لیے کوئی کام بھی کیا ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے رہبر بھیجا ہے اگر آپ اجازت دیجئے تک ٹیلی فون کال لے لیں السلام علیکم جی کون سب کان سے علیکم سلام علیکم سلام علیکم صاحب زندہ بات آپ یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب علم چلا ان سے تو جنہوں نے علم حاصل کیا وہ تو اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے نہیں ہیں اور جنہوں نے جو جنہوں نے ان سے جا گیا علم حاصل کیا وہ ان کا عظیم چاہتے نہیں ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو آپ کی مہربانی ہو بہت بہت اچھا سوال انشاءاللہ میں تھوڑی دن میں ان سے آپ سے جوال دے تھا بہت شکریہ جناب جی قبلہ بات کر رہتے ہیں سوالت کے جواب بعد میں جی دوسرا جو انہوں نے کہا جی اللہ نے پروردگار نے مخلوق کی بلائی کے لئے انتظام انہوں نے کہا جی بے شک کیا انہوں نے کہا جی کیا انتظام کیا انہوں نے کہا جی رہبر ہادی بھیجے انہوں نے کہا جی رہبر ہادی کون تو یہ کہنے لگا شامی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا حشام نے کہ ان کے بعد کون کیونکہ وہ آئے تو ان کے بعد انہوں نے کہا جی قرآن تو جب قرآن کہا تو فوراں حشام کہتے ہیں کیا قرآن ہمیں آپس میں اختلافات سے بچا سکتا ہے تو کہتا ہے میں اب کہوں کہ نہیں بچا سکتا حقیقت میں تو ایسے ہی ہے اگر میں کہتا ہوں ہاں تو یہ غلط کہوں گا یہ خاموش ہو گیا اب یہ کہتا ہے میں آپ سے سوال کروں تو حشام نے کہا بالکل آپ کرو حشام نے وہی سوال شروع میں کیے جو حشام نے ان سے کیے تھے پروردگار نے مخلوق کی بھلائی اور سوئر سو جب اس سوال پہ پہنچا کہ پروردگار نے حادی اور حجت بھیجے ہیں تو کون آیا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد تو ان کے بعد ان کے جو ہیں نائبین ہیں ان کی اولاد متاہرہ ہیں وہ دنیا میں تشریف لائی تو انہوں نے کہا وہ کیسے ممکن ہے ہم کیسے پتہ کریں انہوں نے کہا یہ کی ذات ہے تمہیں بچا سکتی ہے محمد بچا سکتے ہیں محمد کا جو لال ہوگا وہ بچا سکتے ہیں انہوں نے کہا اب بشامی کہنے لگا میں کس طرح یہ اندازہ کروں کہ ان کا لال اس وقت کہاں ہے اور کیسے ہے اس نے کہا آپ کے سامنے تشریف فرما ہے یہی ان کے لال ہیں سرکار امام جعفر صدق علیہ السلام تشریف فرما تھے یہی ان کے لال ہیں انہوں نے کہا ان کی پہچان کا کوئی آسان سا طریقہ مجھے بتاؤ انہوں نے کہا پہچان کا آسان سا طریقہ یہی ہے تم دل میں جو سوچ کے آئے ہو ان سے سوال نہ کرنا سبحان اللہ تم خاموشی سے ان کے سامنے جا بیٹھنا یہ تمہیں خود بات کریں گے اب یہ ویسے ہی اس کو چھوڑ کے طویل واقعہ میں نے چھوڑ دیا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں تو جب سرکار کے سامنے آیا تو سرکار سے اس نے سوال نہیں کیا مسکرہ کے فرمانے لگے شامی تو ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم تیرے سے تیرے سفر کا حال پوچھیں جو ہی کہا نا ہم تیرے سے تیرے سفر کا حال پوچھیں فوراں اچھا شاہ صاحب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت روشن ڈالی یہ وقت نہیں میں تفصیل بیان کر سکو مگر ایک بات بڑی کمال ہے جو ہی سرکار کے سامنے سلام کر کے کہتا ہے میں مان گیا آپ ہی ابن رسول اللہ ہیں آپ ہی زمانی کے حادی ہیں رہبر ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں تو سرکار میں اسلام لاتا ہوں لفظ شاہدی یہاں جو اسلام ہے موجزات کے آل محمد کتاب کا نام لفظ اسلام پر سرکار فرماتے ہیں تو کہے پہلے میں ایمان لاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ یہ تو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں کہ بے یہ تمہیں کہتے ہیں ہم اسلام لائے لیکن یہ اسلام لائے ہیں ایمان نہیں لائے بہت اچھا ہے یہ قرآن مجید کے اندر کوٹیڈ ہے کاش ہماری پبلک جو ہے وہ جہاں تک عربی پڑتی ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن سمجھے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑے چھوڑ دیں کسی وقت عربی کو خالی قرآن کا علف سے لے کے یہ تک ترجمہ پڑے تاکہ قرآن سے آگئی ہو یا پھر عربی سیکھے بات اپنے معنی کے تاکہ پھر مفصل قرآن کو سمجھ سکیں تو یہ قرآن کے اندر دے کر ہے ناظرین یہ میں اپنا چھوٹا سا حدیعہ امام زمان پیش کر رہا ہوں قبلہ سب سے پہلے تو یہ آپ مجھے فرمائیے سے پہلے کہ ہم امام زمان کے طرف آئیں کہ امامت ہوتی کیا ہے اور امام زمان کون ہے کیا ہے ایک سوال آپ کرے گی ہے جو آپ نے ابھی پہلے کیا تھا لیکن وہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے نہیں 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 وہ کر لی یہ پھر اس پر شروع ہوتی ہے جی منصور دبانے کیا ہاں منصور کا میں نے آپ سے سوال پیا تھا کہ منصور کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا سید صاحب پچھلے امام جو مولا جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے امام تھے ان کو شہید کرنے کے لیے ظالموں کو کیا ضرورت پڑی تھی بات ایک ہی آ جاتی ہے ہمیشہ باطل حق کی مخالفت کرتا ہے باطل حق کو برداشت نہیں کرتا اور حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ اگر حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے تو پھر حق اولاد علی کے ساتھ اور اولاد علی حق کے ساتھ ہے اور دوسری طرف جو بھی ان کے مقابل آئے گا وہ باطل ہوگا و باطل کہاں برداشت کرتا ہے حق کو کسی بھی دور میں تو سرکار کی جو شہادت ہے وہ پندرہ شیوال ایک سو اٹھالیس ہیجری تین دسمبر سات سو پینسٹی سوی سموار کے دل سرکار کی شہادت اور زمانہ امامت سرکار امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کا چونتی سال ہے اور سن مبارک سرکار کا کمری حساب سے پینسٹھ سال اور شمسی حساب سے ترے سٹھ سال اور آٹھ شہزادے ہیں سرکار کے یعنی آٹھ بیٹے ہیں اور تین بیٹی ہیں سرکار کے اور یہ منصور دوانے کی یہ سیکڑو سادات کا قاتل بھی ہے اور جس نے دیواروں میں چنوا چنوا کے سادات کو قتل کیا ذکار لے لی جی اسلام علیکم کون کان سے سلام علیکم جی کون سب کان سے آپ لائیو ہیں اس وقت جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں پاکستان سے جی کون سب لاہور سے فرمائیے اسلام علیکم جی والیکم سلام جناب میرا نام ہے کیا نام؟ بخاری صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی فرمائیے بخاری صاحب آپ کو سن رہے ہیں سوال کیجئے اور نام دوارہ بتا دیں جی میرا نام ترمہ مہدی ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی مہدی بھائی آپ لائیو ہیں اس وقت اور قبلہ سید باشا سن رہے ہیں آپ کو تو آپ سوال کیجئے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ چھٹے مالک باکستان سے سرکار نے جو پیغام حق جو تبلیغ دلائی ہے اس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس دور میں جو وقت کی حجت ہے وقت کے جو زمانے کے امام ہے پاک سردار ہے وہ بادشاہ ہے جو وہ بھی تو اس وقت تم اقصد بھلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اس ریایہ کو پیغام حق دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے کیا ان سے وہ دین لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھا سوال ہے اس کے علاوہ کوئی بس قبلہ آپ سنتے رہیے تھوڑا سا ہم گفتگوئی کر رہے ہیں اس کے بعد سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا میں اپنے سوالات کے ساتھ آپ کے بھی سوال کروں ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تو نہیں پتا یہاں کے ابھی ہمارے پاس پندرہ منٹ وقت میں ہیں اور اس کے بعد سینتیس منٹ کا پروگرام اور ہوگا آپ زورنا جائیے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے قبلہ آپ امام جعفر صادق سے ہم جلدی جلدی آگے بڑھیں آپ اپنا کلام مکمل کیجئے تاکہ پھر ہم امام زبان کی طرف جی بس یہ میں ہی عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی باطل حق کو برداشت نہیں کرتا کسی میمور پر بھی تو اس نے کئی دفعہ دربار میں سرکار کو بلا کر شہید کرنے کی کوشش کی مگر جب یہ پورا پلان کیا ہوتا تھا کہ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہم نے یہ حربے کے طور پر سرکار کو شہید کرنے کا اس طرح طریقہ اختیار کرنا ہے مگر یہ پھر سرکار کو عدب کے ساتھ رخصت کر دیتا تھا تو بعد والے پوچھتے تھے بھئی کیا ماجر ہے تم تو پورا پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کسی اس طرح سرکار کو شہید کرنا ہے تو تو انہیں ایسا کیوں نہ کیا تو پھر یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ پلان میرا یہی تھا لیکن میں نہیں مگر ایک جگہ پہ مقاتل کی قطب میں کسی نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اشارہ کرتا کہ اب سرکار جعفر صادق کو شہید کرو تو اس وقت کبھی مجھے رسول کا امامہ گلے میں مجھر آجاتا تھا کبھی امیر المومنی مجھر آجاتا تھا کبھی سیدہ کائنات سیدہ کائنات مخدوم عالمین ملقہ کونین ام ابیہ رسول کی بیٹی یہ سامنے آجاتی یہ پاک شہزادی سامنے آجاتی اور یہی کہتی میرا بیٹا تو کرتا ہی دو کام ہے یا امت کی ہدایت کرتا ہے یا کربلا والوں کو روتا ہے یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تو جب ان کا اس کا یہ حربہ ناکام ہو گیا پھر اس نے سرکار کے گھر کو جلانے کی بھی کوشش کی اور جلایا بھی مگر بات میں سرکار کے قریمی اور تصرف سے وہ آگ بجھ گئی تھی جس میں بچے بھی گھر والے مخدرات اسمت بھی کافی اس قیفیت میں آئے تھے اور آخری حربہ وہی استعمال کی اس نے وہ زہر حلائل منگوائی جس کے بارے میں لکھا ہے کتوں میں اگر ایک کترہ اس کا کہیں سمندر میں پانی میں ڈال دو تو ایک کلومیٹر مشرقی کلومیٹر جنوب ایک کلومیٹر مغرب چاروں سمتوں میں جتنے بھی آبی جاندار ہیں وہ مر جاتے ہیں کبلہ میرے پاس ذہن میں ایک زمنی سوال آ گیا کبلہ رسول ہم دیکھی آج چودہ سو سال کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ہم چاہے کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں اس بات کو اس وقت میں اس طرح کیسی کرنا چاہوں جب رسول خدا کا ذکر آ جاتا ہے تو ہم جان گروان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد سوڑا سا آگے آتے ہیں تو جب آل رسول کا ذکر آ جاتا ہے تو اکثر جان گروان کرنے کی وجہے قسمسے میں پڑ جاتے ہیں لیکن آج تک اس وقت پانچوں کی پانچوں فقہ ماننے والوں میں سے کسی کی اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ ان حسنیوں کو کنڈیمن کرے ان پہ کوئی دشنان ترازی کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے ہے کسی کی ایسی جورت برے سے برا دور سے دور کا فقہ بھی آج کے دور میں کسی کی جورت نہیں ہے قبلہ اس وقت یہ موجود تھے رسول خدا کے زمان میں رسول کو ہزیان کہا گیا امام علی کے دور میں ان کی پشتے باندھی گئیں انہی کے دروازے کو جلایا گیا انہی کے بیٹے کے جنازے پہ تیر چلائے گئے انہی کے بیٹے کو تیروں کے مسلحے پہ سلا دیا گیا ان کی اولاد کو کربلا سے بازار شام تک رسوا کیا گیا آگے جتنے بھی آئیمہ ہیں سب کو شہادت نصیب ہوئی کسی کو کسی دور میں چین سے رہنے نہیں دیا گیا یہاں تک کہ امام زمان کے اپنے والد صاحب وہ اگر کہی جب ان پہ کپڑا پڑا ہوا تھا تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ چادر کے نیچے کوئی انسان بھی ہے یا نہیں اس قدر ان کی پتلی حالت تھی ان کا نام ہی اسکری پڑ گیا کہ ان کو ہمیشہ جیل خانوں میں کیوں اسکری کی وجہ تصمیعہ شاہ صاحب تھوڑی سی میں بتانا چاہوں بات آپ کر رہے ہیں اسکری سرکار ایک تو محلہ اسکر میں تشریف لا ہے چاہوں نہیں دوسرا سرکار کا اسکری کا جو لقب ہے آپ نے بڑی گہری بات کی اور اس پر کافی زیادہ تفصیلین ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے جو اس کے پیچھے روٹ کاؤز کیا تھی لیکن میں لفظ اسکر کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس دور کے خود ساختہ ملون نے خدا ساختہ کو تکلیف دیتے ہیں ایک اس نے پلان کیا کہ اتنے اتنے فوجیوں کے دستے کی صورت میں آئیں گے ایک ایک جھنڈا لے کے آئیں گے میں اپنا روب دب دبا امام حسن اسکریہ اللہ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا سرکار پر روب جاؤں بھی میری اتنی آرمی ہے اس نے مطلب دستے بلوائے صبح سے لے کر شام ہو گئی کہ جب اس نے سرکار حسن اسکریہ اللہ علیہ السلام کو ایک چبوترے پر اپنے ساتھ کھڑا کیا یہ فوجی دستے آ رہے ہیں جھنڈا لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں فوجی دستے آتے ہیں جھنڈا لگاتے چلے جاتے شام ہو گئی اتنے سارے جھنڈے لگ گئے جب جھنڈے لگ گئے تو یہ فخر سے کہتا ہے خودساختہ فخر کر کے کہتا ہے رسول کے بیٹے آپ نے دیکھی ہے میری کتنی فوج ہے تو اس وقت سرکار مسکر آ کے فرماتے ہیں علم امام الدراز انگلی انگوشت سرکار فرماتے ہیں اب تو نے پہلے اپنی فوج دیکھائی اب میری فوج دیکھائی مولا حسن اسکریہ علیہ السلام نے جو ہی انگوشت ہے امام الدراز فرمائی تو وہ جو آرمی تھی جو تھی فوج یہ دیکھ کے یہاں تو کتب میں لکھا ہے یہ گرہ اور اس کا پشاپتہ خطا ہو گیا تھا یہ سرکار کا جو وجہ تسمیہ ہے اسکر وہ یہاں سے ہے یا محلہ اسکر کے وجہ سے اور یا اس کی وجہ سے باقی آپ کی بات ٹھیک ہے تھوڑا عرصہ نہیں سرکار حسن اسکریہ علیہ السلام نے کافی اپنی زندگی کا عرصہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں تو سید صاحب یہ کہاں اچھے لگتے ہیں حق بیان کرنے والے حق بتانے والے حق میں چلنے والے حق سکھلانے والے کہاں باطل کو کہاں برداشت ہیں اسی زمنی سوال میں نقوی صاحب کا سوال بھی لیتا ہے آجاتو کیونکہ اب ہمارے پاس وقت کی کبھی بہت رہے گئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں نقوی صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ ایک یونیورسٹری تھے آپ کا علم تھا آپ کے اگے علم لینے والوں میں چار فقہ بنا دیں اور آپ کے جو لوگ علم جو آپ سے لیتے ہیں یعنی فقہ جعفریہ پہ جو لوگ ہیں ان کا بڑا گہرہ سوال ہے جو علم جعفریہ پہ ہیں وہ آپ کے علم پہ چلتے ہیں اب ٹی وی کے توسط سے میں کیا کہہ سکتا ہوں بس میلا کیجئے بہت بہت نقوی صاحب کو سلام ہے اتنا خوبصورت انہوں نے سوال کیا میرا خیال میں وہ اس کا جواب میرے سے بہتر جانتے ہیں اگر صحیح مانے جو فقہ جعفریہ ہے اگر صحیح مانے یہ قوم یہ ریعت اگر صحیح مانے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے میرا خیال میں زندگی میں کامیاب ترین قوم کامیاب ترین ریعت کہلائے گی دنیا کے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ فقہ جعفریہ پہ ہوتے ہوئی فقہ جعفر کو نہیں لے رہے ہیں اب اس میں کافی صحیح مانے بھرکوی ناکوی صاحب میں وہ کھل کے نہیں کہنا چاہتے ہیں میں بابا کے دہل کہتا ہوں کہ اگر ہم فقہ جعفریہ پہ چلنا شروع کر دے تو پھر ہم تین سو کروڑ تیرہ ہو جاتے تو ابھی تو تین سو تیرہ نہیں ہوئے بس یہی بات ہے اس لیے میں مدلل جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر کسی کوئی چیلنج ہے دل میں تو پھر امام زمان کا ظہور ہو جائے کیونکہ اگر آپ فقہ جعفریہ پر چلیں گے تو پھر تین سو تیرہ کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے آج کے دور میں بھی ضرورت ہے کہ فقہ جعفریہ جیسی تھی جیسے میں نے ابھی شیر کہا کہ امام علی کا ماننے والا وہی ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چل کے دکھا ہے میں ایک ادارش کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں جمعہ کے خطبے میں اب جب نماز جمعہ ہم پڑھتے ہیں وہاں ایک بات علماء فرماتے ہیں اللہم جعلنی من آوانہی و انسارہی سبحان اللہ آپ کی وہ بات کو میں تھوڑا سا آگے چلا رہا ہوں یہ لفظ تین سو تیرہ سے آگے کی بات ہے اگر صرف یہی ہے کہ مجھے تین سو تیرہ میں شمار کر ایسا نہیں ہے اس حوالے سے سرکار کی جو فوج کی تعداد مختلف علماء نے کو تو میں لکھی ہے اوانین و انسارین کافی تعداد شامل ہے لیکن منیمم اتنے ہیں کہ اس پہ ظہور ہو جائے گا یہ منیمم کی بات کر رہا ہوں کہ امام نے کہا تھا کہ جو اتنے آ جائیں تو میں اتنے ظہور ہو جائے آپ صحیح فرماتے ہیں فوج تو ماشاء اللہ اس کے جنہ و انس شامل ہوں گے بشر شامل ہوں گے لیکن امید ہے انشاءاللہ بسم اللہ کیونکہ مجھے جلدی ہے تھوڑی سی اس لیے میں آگے بھاگ رہا ہوں تو فریحہ بیٹی نے ہمارے لندن سے بات کی کہ وہ میں جو آپ سے سوال کیا تھا اس کو میں ہٹا رہا ہوں کہ امام زمان کون ہے اور ان کا ان کا کیا کردار ہے آپ اس کو سوال کو شامل کر دی جب ہماری بین فریحہ کو بھی لے لی جی کہ وہ کہتی ہے کہ کیا آج کا شیعہ حضرت امام زمان کی غیبت میں وہ ڈیوٹی کر رہا ہے جو اس کو کرنی چاہیے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ عمل اس کا وہی ہے جو امام چاہتے ہیں شاہ صاحب میں بہن کو بیٹی کو یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ سارا سلسل ہے تڑپ اور محبت پر ایک سوال اور لے لیں اسلام علیکم والکلہ السلام جی جی علی مدد پیر مولا علی مدد کون کان سے جی میں مصرل اصد حسین دور پیٹیفل سے بات کر رہی ہوں علامہ صاحب سے دو سوال کرنے تھے بسم اللہ آپ لائیو ہیں علامہ سن رہے ہیں اور میں لکھ رہا ہوں جی میرا پہلا علامہ صاحب سے درہاست ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام حاضر ناظر ہے کیا ہم ان سے رابطہ کا سکتے ہیں بذریہ عبادت یہ ملکن ہے ٹھیک اور دوسرا سوال دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک ماں ہوں اور میں کوئی ایسا عمل یا استقفار کروں کہ وہ روز مرہ کے زندگی کا عمل ہو جائے اور امام زمانہ علیہ السلام کے حامی و ناظر میں یعنی کہ ہم لوگ شامل ہو جائے بسم اللہ بہت اچھے سوالات ہے لکھ لیے بیوی آپ دیکھتے رہے جئے ہم اب ان سے سوالات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے ہم چار پانچ منٹ کے بعد بریک پر جا رہے ہیں تینچار منٹ کی اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب ہم آپ کو ضرور دیں گے ٹیلی بین دیکھتے دیجئے نو بج کا سنت تیس منٹ تک آپ کا آج یہ پروگرم چلتا رہے گا بہت شکریہ بیان جی شکریہ جی خدا حافظ جی خدا حافظ جی خریہ بیان کی بات ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ امام کون ہوتے ہیں اور آج کے یہ شیعہ جو ہیں امام کی غیبت میں کیا ڈوٹی انجام دے رہے ہیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں امام زمانہ پہلے تو یہ لفظ ڈیفائن ہونا چاہیے آئمہ آئمہ ہدا ہمارے امام ہیں معصوم ہیں لفظ امام زمانہ صرف اپلیکیبل ہوتا ہے امام مہدی علیہ السلام پہ وقت کا امام وقت کا امام امام آف آور ٹائم امام آف آور پی اگر زمانے کے امام کہیں تو ہر زمانے کا ہر امام ہے جی ایسے ہی ہے آدم اپنے سے مامنے کی امام تھے خاتم اپنے سے مامنے کی امام تھے اس کے بعد امام علیہ سے لے کے اب تک امام تھے اور اب یہ امام زمانہ امام ہیں مگر ہمیں سب کو ماننے کے بعد اس زمانے کی امام کو ماننے میں آپ کو گزارش کروں اس میں کوئی شک نہیں اس کا یہ قطن مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گیارہ کو چھوڑ دیں اور بابہ کو پکڑ لیں ایسا کوئی مشلہ نہیں ہے سمجھ کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیلنا چلاتے ہوئے ہلتے کیوں ہو بیلنا تو چلنا ہے تو ہلنا بھی ہے دیکھیں ہمارے سامنے سیرت ہے آئیمہ کی سیرت ہے اور ہر دور کے ناصروں اور عاشقوں محبوں کی سیرت ہمارے سامنے ہے گیار آئیمہ کے دور کو ہم دیکھیں گے تو بارویں کی معرفت ہمیں حاصل ہوگے مثلا مولا علی سے اگر محبت کا میار ہمیں بتائے گی علی کا ذکر کرنا عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہمیں یہ میار بتائے گا جس رسول نے بتائے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے تو اب بات تو وہی ہے یہ ان کے پہلا ہو یا آخری ہو میں یہ تھوڑا سمجھ کا ہیر پھر آ جاتا ہے میں جہاں تو یہ سمجھتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا اولونا محمد اوستونا محمد آخرونا محمد تو قبلہ جب ہم آخرونا محمد کو پوچھتے ہیں تو اولونا محمد کو پوچھتے ہیں جب اولونا محمد کو پوچھتے ہیں تو اوستونا محمد کو پوچھتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ناظرات مومنین و مومنات مختصر سبقوہ کے بعد گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کا پسندیدہ پروگرام سبرس لے کر آپ کے خردل عزیز ہدار ٹیلیوین پر حاضر خدمت ہے شکر گزار ہوں ڈائریکٹر صاحبان کا اپنے بھائی رضا بخاری صاحب کا محترم جناب گل صاحب کا جو اس وقت ان کیمروں کے پیچھے کنٹرول روم میں بیٹھے اس خوبصورت پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں دن رات محنت کرتے ہیں مختصر سٹاف ہونے کے باوجود بھی بہت محنت کرتے ہیں اور اس ٹیلیوین میں ان کا کردار ریڑ کی ہڈی کی طرح خدا تعالی ان کی تمام جائز ضروریات اور خواہشات اور دعاوں کو پورا کرے اور سوائی غم حسین کی ان کو کبھی غم نہ دے ہیں مہارے ساتھ آج اس ٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے بہت خوبصورت خوبصیرت خطیب محمد و آل محمد میرے شہر میرے محلے سدازار لاہور پاکستان سے تعلق رکھنے والے جناب محترم سید عابض رضا بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں عابض میرے ایک ایک کزن کا نام ہے ان کا بھی نام عابض رضا بخاری ہے ہمارے اس وقت جو سٹوڈیوز میں ہمارے کنٹرولوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی رضا بخاری ہیں محمد رضا بخاری ہیں تو ماشاءاللہ تعالی عابض صاحب ہوگے تھوڑا سا مجھ سے غستاخی ہو گئی تو میں آپ سے معافی چاہوں گا اب میرے پاس وقت بلکل نہیں ہے سوالات میں نے آپ کے پاس تین رکھ دی ہیں اور میں بلکل نہیں بولوں گا اب آپ جلدی جلدی میرے باقی سوالات اور جو کوئی سوال آئے انہیں ایک آدھی سوال ہم اور لے سکیں گے اگر کوئی آیا تو سوال آپ کے سامنے میں دوبارہ دہرہ دوں کہ لاہور سے مہندی بھائی نے کہا ہے کہ چھٹے امام کو مشکلات کا سامنا تھا اس وقت کی خجت جو ہیں موجود ہیں اور وہ بھی اپنا پیغام حق دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں ان کی کیا کوششیں ہیں اور کیا ہم ان کا پیغام لے رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو فریحہ بہن نے لندن سے کہی کہ آج کا شیعہ امام امام کا شیعہ غیبت میں ہیں اپنی ڈیوٹی ہماری کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور میسیز اسز حسین طور نے کہا ہے کہ ہمارے وقت کے امام حاضر ناظر ہیں ہم اپنی عبادت کس طرح کریں کہ ہم ان سے توصل زندگی میں حاصل کر سکیں یا کر سکتے ہیں یا ممکن ہے یہ تین سوال فیلحال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ یہی سوال ایسے بھی میرے پاس موجود ہے کہ کیا امام کی زیارت ممکن ہے اور امام کی عطایت کیوں ضروری ہے اور امام نے غیبت کیوں اختیار کی ہے اور امام کی نصرت کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے یہ سارے کٹھے سوالات ہیں جہاں ممکن ہوا میں درمیان میں سے زمنی سوال کرلوں گا بسم اللہ جی اس میں میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے جلدی میں ساری بات کا جواب دوں شاہ صاحب کسی ذات کو جاننے کے لیے اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اس کے احسانات پہ سب سے پہلے نظر کرنی چاہیے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے بے بقائے دنیا وہ سرکار قائمی آل محمد علیہ السلام ہے بیوم نے ہی روز کلورا جس کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے وہ سرکار امام زمان علیہ السلام ہے جن کی برکت سے مصیبتیں اور بلائیں ہم پہ نہیں ٹوٹتیں ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑھیں آسمان سے تو کس نے مصیبتوں اور بلائوں کو ٹوٹنے سے زمین پہ آنے سے روکا ہوا ہے یقینا ہمارا جواب ہوگا سرکار امام زمان علیہ السلام تو ان کے جب حسانات پہ نظر کریں گے جیسے ان کا ایک بہت بڑا حسان ہے ان کا فرمان زیشان موجود ہے کہ تم لوگ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے مختصر سا بتا رہا ہوں کہ جب تک ہماری نصرت تمہارے شامل حال نہ ہو تمہیں دشمن کھا جائیں دشمنوں سے کون ہمیں بچا رہے ایک اور بات جو ہم نماز میں ہر نماز کے بعد سلام میں خاص طور پر آخری سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الاسر والعمر زمان ساتھ کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من جور زمان تو کون ذات ہے جو اس وقت زمانی کے فتنوں سے بچا رہے زمانی کے شر سے بچا رہے شیطان کے شر سے بچا رہے زمانی کے جور سے بچا رہے یقیناً ہی بات ہمارے سامنے آئے گی کہ امام زمان علیہ السلام کی ذات عقدس ہیں تو یہ احسانات اگر گرنے پہ آجائے تو سرکار کے بے شمار ہم پہ احسانات ہیں جب ہماری توجہ احسانات پہ جائے گی تو پھر ہمیں یقیناً وہ فرمان یاد آ جائے گا کہ حل جزاول احسان اللہ لحسان احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے جو ہم دیکھیں گے سرکار قائم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں ان کی برکت سے ان کے وجود کی برکت سے ہمیں یہ پروردگار ہم پہ نعمات کا نزول کر رہے تو آٹومیٹر کے لیے ہماری محبت آہستہ آہستہ سرکار سے بڑھتی جائے گی کہ نہیں یار کہ جو اتنا کریم ہیں نہیں بھائی اتنے کریم ہیں جو ہمارے لیے جو ہمارے پر اتنا کرم کر رہے ہیں تو ہمیں یقیناً ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا چاہیے تو احسان کا بدلہ احسان اس دور میں ہم کیا دے سکتے ہیں وہ ہمارے سامنے مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے سچے عاشقوں کی کہانیاں موجود ہیں جو کہ ہم مجالس میں بھی سنتے ہیں ہم مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے تذکرہ بھی کرتے ہیں جیسے مسلم سلمان محمدی کا تذکرہ کرتے ہیں سلمان لائک تحسین ہے لائک سلام ہے مگر کس وجہ سے کہ اس نے اپنے دور کی حجت کے ساتھ کمال وفا کی ہے بہتر لائک تحسین ہے کیوں؟ انہوں نے اپنے دور کی حجت کے ساتھ بہت بڑا کمال کی ہے ایک نعرہ بھی ہم قومی شیعہ لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا یہ ہم عام طور پر نعرہ لگاتے ہیں تھوڑی سی اور فکر کٹے کی ضرورت ہے جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ اس کا مطلب ہے کربلا راستہ ہے راستے کے ذریعے ہم نے منزل تک پہنچنا ہے بہتر نے جو کمال کام کیا جن کو ہم السلام علیکہ یا اولیاء اللہ اور السلام علیکہ یا انصار اللہ کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے بڑے کمال کارنامی ہیں مگر صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے وقت کی حجت کے ساتھ وفا کی ہے ہمارے لئے کیا دے گئے راستہ دے گئے ہمیں بتا گئے کہ جس طرح ہم نے اپنے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کی ہے تم بھی ہماری طرح اسی راستے پر چل کے اپنے مولا تک پہنچنا میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ گیارہ آئیموں کی آئیم علیہ السلام کی محبت نہیں تو صرف بارویں کوئی بکارنا چاہیے چونکہ لوگوں کو تھوڑی سی بات نہیں اس لئے لگ رہی ہے بہت کم اس ٹاپک پر ڈسکس ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں مولا علیہ السلام سے لے کر امام حسن اس کے لئے علیہ السلام تک جتنا خوبصورت تعرف گیارہ اماموں نے امام مہدی علیہ السلام کا کرایا اگر وہ روح زمین پر جمعی کے خطبوں میں ممبر حسین پہ کرایا جائے میرے خیر میں لوگوں کی توجہ اور سرکار کی طرف بڑھے گی اور رہ گی بات یہ کہ سرکار کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں یہ معاملہ پھر ادھر آ جاتا ہے بہت سارے احباب زیارت کے قائل نہیں ہیں لیکن چند قائل بھی ہیں اور اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل ہمارے پاس مسجد جمکران کی صورت میں ہے مسجد جمکران زیارت امام زمان کے بعد بنی جس میں سرکار نے حسن بن مسلہ جمکرانی کو سرکار نے تین سو انتیس ہجری میں زیارت کروا کے مسجد جمکران کے حوالے سے حکم صادر فرمایا تھا اس کے علاوہ مسجد جمکران میں جب جائیں وہاں بھی کتابیں رکھی ہیں جہاں ہر زائر کو جو زیارت کرنا چاہے مولا سے جو زیارت ہوتی ہے اس بک میں وہ لکھتا ہے اور پاکستان میں تو کافی مکتبوں مکتبوں میں زیارت امام زمان کے حوالے سے کتب آ چکی ہیں زیارت قائمی آل محمد کے حوالے سے کتب آ چکی ہیں تو بات یہ ہے کہ جتنی طلب ہوگی جتنا عشق ہوگا جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ اس کی تپش محسوس ہوگی اگر ایک بندہ ہم یہاں بات ایڈ کرنا چاہوں گا محضات آل محمد یا ملاقات امام زمان کتب میں یہاں تقلیق ہے ایک اہل سنت میں پروردگار کی بارگاہ میں التجاہ کی میرا اللہ میں ایک ایسی مشکل تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہوں اگر تو نے مجھے یہاں سے نہ نکالا تو میں تو یہاں سے نہیں نکل سکتا یہ روایت کرتا ہے کہ میں یہ پروردگار کی بارگاہ مناجات کر رہا تھا تو اتنی دیر میں ایک شخصیت تشریف لے کی آئے اور انہوں نے آکے مجھے اس مشکل سے نکالا جو مشکل سے نکالا تو میرا دل چاہا کہ میں ان شخصیت کو کہوں ان صاحب کو کہوں آپ تھوڑی دیر میرے پاس آرام فرمائیں آپ تو میرے محسن ہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شانس یہاں سے مجھے اللہ کا سوا کوئی نہیں نکال سکتا یقیناً اللہ نے آپ کو بھیجا ہے یقیناً کوئی عام شخصیت نہیں آپ میرے پاس تھوڑی دیر تشریف فرماؤں سرکار وہاں سے یہ کہہ کے چلے گئے اے بندہ خدا اس وقت لا تعداد جگو پر لوگوں نے پروردگار کو پکارا ہے لوگوں نے میری جد مولا علی کو پکارا ہے لوگوں نے پاک حسن حسین کو پکارا ہے ان سب کی مدد کرنا مجھ مہدی پہ واجب ہے چونکہ میں اس وقت امام زمانہ ہوں تو یہاں تک بات اس کے علاوہ بھی کافی میں چاہوں گا دعوت فکر دوں گا دیکھیں ہر بات میں پوزیٹیونیس کا اظہار کریں گے تو ہمیں تھوڑی بات سمجھ آئے گی کلیر ہوگی اگر ہم ہر بات میں یہ سوچیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے ایسا کیسے ہے ایسا کیوں ہے یہاں تک کہ قطب میں علمائی حقہ نے یہ بات لکھی ہے معصومین ساری وائد کی ہے کہ بچہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہو پچھلی دفعہ میں نے اپنے پروگرام میں اسلام پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور اس پر بتایا تھا لیکن وہ جو بات آج کرنے لگا ہوں اس کے حوالے سے قطب میں واضح طور موجود ہے چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے روتا ہے بیٹھے بیٹھے ہستا ہے پوچھا گیا مولا بچہ کسی کا بھی ہو بیٹھے بیٹھے ہستا ہے بیٹھے بیٹھے روتا ہے یہ کیسے ممکن ہے معصوم فرمانے لگے بچے کا بیٹھے بیٹھے رونا اور بیٹھے بیٹھے ہسنا یہ پورا مہنہ سے رہے زمانے کے امام پر وہ جب اپنی مام زمانہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے چھوٹا بچہ ہسنا شروع کر دیتا ہے چھوٹا بچہ جب اپنی مام زمانہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے ایک بچے کا ایک انسان کا اپنی مام کے ساتھ تو بیائی نہیں ہی جب ہماری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ہم دنیا کی تمام مابیت کی چیزوں سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے یعنی جس عیاشی اور جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری دنیا ہے ہم تو بس ساری زندگی ادھر رہیں گے ہماری زندگی پتہ نہیں کتنے ہاتھ سال پر مشتمل ہے تھوڑا سا اس سے ہم پیچھے اٹھیں گے نہیں ہم بڑے تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں آئے ہیں پروردگار نے ہمیں دنیا پر بھیجا بہت خوبصورت انداز سے پروردگار نے ہمیں دنیا پر بھیجا اور پروردگار کے احسانات عظیم میں سے یہ بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت پیدا کی یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ اتنا بڑا عجر اور انگ اس کا وہ ہے کہ جو اب میرے پاس وقت نہیں میں بتا پاوں کہ جس بندے کے اندر محمد و آل محمد کی محبت ہوگی اور یہاں تک روایت میں ملتا ہے جس بندے کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی محمد و آل محمد کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا یہ کتنا میار ہے محبت محمد و آل محمد کا تو جو جو ہماری محبت کا سلسلہ سرکار قائم کے ساتھ بڑھنا شروع ہوگا ہم محمدیت سے ہاتھ اٹھانا شروع کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بھی میرا یہ بھی میرا وہ بھی میرا وہ بھی میرا یہ سب کچھ میرا یہ ہمارا نہیں ہے یہاں تک میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ اللہ تمہیں جو رزق دیتا ہے وہ رزق سارا تمہارا نہیں ہوتا اس رزق میں بہت سونکہ حق ہوتا ہے بہت سارے مجبور مہتاج گریب ہوتے جن کا حق ہوتا ہے تو جب یہ سمجھے کہ نہیں بھئی پروردگار نے بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا کم از کم ہم ایسی دنیا میں کام کر جائیں پروردگار بھی راضی ہو جائے پروردگار کی حجتی جو زبانے میں موجود ہیں ہادیے زمان ہادیے برحق موجود ہیں وہ بھی راضی ہو جائے جب اس کفیت میں آئیں گے ایستہ ایستہ ہماری سوچ بدلنا شروع ہوگی میں نے اپنی پیچھلی گفتگوں میں بتایا تھا صبح صبح اٹھ کر سرکار امام زمان کو سلام کرنا چاہیے یہ رئیت کے ہر فرد پر واجب ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات علماء نے فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں تم سلام کرو گے سلام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنت ہے جواب دینا واجب ہے کتنے خوش نصیب ہوگے جب تم اپنی امام زمانہ کو سلام کرو گے اور جواب میں وہ تمہیں علیکہ سلام فرمائیں گے سرکار کے حوالے سے ایک اور بھی فرمان موجود ہے دن کا آغاز صد کا امام زمانہ نکال کر کرو چاہے وہ ایک سکہ کیوں نہ ہو تو آگے فرمایا جو اس طرح کرے گا سارے دن کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے لا تعداد گفتگوئی اس طرح کی ہے جو جو ہماری محبت سرکار قائم سے بڑھتی جائے گی سرکار شہنشاہ معظم سے بڑھتی جائے گی تو وہ حادی برحق ہے اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارا عشت کتنے زیادہ مضبوط ہے ہماری محبت کتنے زیادہ مضبوط ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں میں ساری ممبر حسینی پر پوری دنیا میں یہ میسے ڈیلیور کرتا پھٹا ہوں نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہئے پروردگار ہماری یہ دو رکعت تین رکعت چار رکعت اگر تیری بارگا قبول ہو جائے ہمیں بھی سلمان جیسا اور بہتر جیسا اپنے زمانے کے امام کا وفادار بنا ہمیں بھی مولا علی کے اس عاشق جیسا یا ان عاشقوں جیسا یا حسین بادشاہ کے ان عاشقوں جیسا ہمیں بھی اپنے امام برحق امام زمان علیہ السلام کا وفادار بنا اسی طرح جتنی بادات ہیں ان میں یہی پروردگار سے مانگنا چاہیے ویسے تو اپنی جملہ چیزیں میں نے پچھلی تقریر میں گدارش کی تھی تفصیلا ضرور مانگو اور ہمارے لئے مانگنے انہی کے وسیلہ سے تو ہم نے مانگنی ہے لیکن جب تراز ہوئے محبت امام زمان علیہ السلام تراز ہوئے مودت عجر رسالت جو ہے اور تراز ہوئے نصد امام زمان علیہ السلام رکھیں گے تو پھر ہماری ان باتوں میں اور زیادہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو رہ گی یہ بات ہمیں کیا کیون کے لئے روز مرہ میں کرنے چاہیے دیکھیں اگر دلدل سے جس میں ہم گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں روز باروز اس سے بچنا چاہتے ہو تو یقیناً اپنے امام سے توسل کرنے کی کوشش کرو استغاثہ بلند کرو اپنے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیونکہ وہ میں نے پہلے کہہ دیا اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من جور زمان من شر شیطان اگر حقیقت میں ہم جور زمان شر شیطان سے بچ گئے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اور بچانے والی ہستی وہ یہی ہے اللہ مان اللہ مان تو ان اگر ہم روز مرہ کے معاملات میں اپنے سرکار کی طرف مزید اپنی محبت بلانو اور سرکار سے مربوط ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر کام رضا امام کو سامنے رکھ کر کرنا ہوگا دیکھیں شیطان ازل سے وقت معلوم تک بہکانی کی ڈیوٹی کر رہا ہے ایک گھر میں دس بندے ہیں دس بندوں کو بہکاتا ہے ایک گھر میں دس بندوں سے زیادہ ہوں ایک محلے میں سو بندے ہوں سو بندوں سے زیادہ ہوں دنیا میں کلو بندے ہوں عربو عبادی ہو تو وہ شیطان کی ڈیوٹی ہے وقت معلوم تک وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اب اگر ایک طرف شیطان کو پورا کھلا موقع دے دیا جائے کہ تیرا دل جو چاہے تو بہکا اور دوسری طرف پروردگار اپنی مخلوق کو ہدایت سے نہ نوازے تو نعوذ بلہ یہ عادل کے خلاف ہوگا پروردگار نے یہ سات نظام عادل قائم کرتے ہوئے ہدایت کا سلسلہ برکر آ رکھا ہے جس طرح شیطان بہکار ہے اس طرح اس عادل پروردگار کے نمائندے رحمان کے نمائندے رحمان کے مذر وہ بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا تو بس صرف ہمیں زبانی کلامی نہیں کہنا اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان ہمیں دل کی اندر کی گرائی سے کہنا مولا بچا مولا بچا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اور اگر ایسا کہیں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہمیں شیطان کے شر سے نہ بچایا جائے ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا جب امام کی نظر ہو جائے جب امام نظر کر لیں تو ایسا ہوئی نہیں سکتا انسان کسی خطا اور گناہ کی طرف جائے یہ خطا اور گناہ کی طرف بندہ اس وقت جاتا ہے جب امام کی نظر ہٹ جاتی ہے جتنے زیادہ ہم اپنے امام کی طرف متوجہ ہوں گے ہماری عبادات میں چار چان لگنا شروع ہو جائیں گے مولا علی کی محبت کا میار بھی یہی ہے مولا حسن پاک کی محبت کا میار بھی یہی ہے شہید کربلا کی محبت کا میار بھی یہی ہے پاک اسکری علیہ السلام کی محبت کا میار بھی یہی ہے اور محبت مصطفیٰ کا میار بھی یہی ہے دیکھیں میں بات اکثر کرتا ہوں حدیث کی سامنے بھی اس کا ٹچ ہم اکثر دیتے ہیں کہ میرا بیب یہ میں نے زمین تیرے لیے بنائی یہ آسمان تیرے لیے بنائی یہ چان تیرے لیے بنائی یہ سورج تیرے لیے بنایا یہ ہواین تیرے لیے چلائی یہ سب تیرے لیے اور تیری وجہ سے میں نے بنائی اب میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر ممبر حسینی پی پہ دیا کرتا ہوں یہ ایک جلسہ ہونا ہو وہاں شامی آنا لگے نیچے دریاں بچیں جلسے کے لیے جس چیف گیسٹ نے آنا ہو وہ چیف گیسٹ آئے جلسہ ہو جائے وہ پھر شامیانہ بلا پیٹ دیا جائے گا زمین کی دریاں بلا پیٹ دی جائیں گی بھی چیف گیسٹ وہی تھا جبکہ کہا جا رہا ہے سب کچھ محمد تیرے لیے بنا یہ سب کچھ تیرے بنا اب میں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک ظاہراً تشریف لے گئے امیر المومنین تشریف لائے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے پاک حسن مشتبالہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ بھی تشریف لے گئے بلکہ امت نے ان کو مجبور کیا دنیا سے جانے پہ میرا ایک سوال ہے اگر یہ سارے آئے ہیں کلوں نہ محمد آئے ہیں اولوں نہ آسوتوں نہ آخر کلوں نہ آئے ہیں تو پھر یہ زمین کا جو شامیانہ ہے یہ بھی لپیڑ دیا جائے زمین کی دری بھی لپیڑ دی جائے مگر نہیں لپیٹی جا رہی اس کا مطلب کوئی آنے والا ہے یہ آسمان کا یہ شامیانے کی صورت میں قائم ہونا زمین کا یہ دری کی صورت میں قائم رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی بہت جلد روح زمین پر آنے والا ہے ان سے آنے والے کا نام مسئل آزم فریاد رس مظلومین ولی المظلومین سرکار قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی پاک ذات اقدس ہے جو جو ہم سرکار کے طرف متوجی ہوں گے ایک اور بڑی اہم بات کا میں اظہار کروں گا یوکے میں بیٹھا ہوں میں جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں بھائی جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک بڑی اہم چیز کا میں اظہار کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین خاص طور پر یوکے میں رہنے والوں کے سامنے اور پاکستان میں بھی موٹروے پہ یہ چیز کافی زیادہ ہے یہاں دیکھتا ہوں بھائی ایک سپیڈ لیمٹ سے ایکسیڈ نہیں کرتے یعنی کہیں چالیس لکھ ہے تو چالیس سے آگے نہیں میں پوچھتا ہوں بھائیوں سے جو ساتھ ہوتے ہیں بھائی یہاں سپیڈ لیمٹ ایکسیڈ کیوں نہیں جی فائن ہو جائے گا اچھا کہیں سکسٹی ہے تو سکسٹی سے ایکسیڈ نہیں کرنی فائن ہو جائے گا اگر ہم ان دنیا کے کیمرو سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ ان کو ایکسیڈ کرنے سے فائن ہو جائے گا اور فائن ہمارے گھر پہنچ جائے گا ان میں اتنی پاور ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے والے بھائی بتا رہے تھے کہ یہ آٹومیٹک کنٹرول ہیں کنٹرول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے بندو کے بنائے ہوئے کیمرے آٹومیٹک کنٹرول کرتے ہوئے فائن آپ کے گھر تک بجوا سکتے ہیں تو پروردگار کی وہ حجت جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہے جب ہمیں یہ ادراک اور احساس ہو گیا کہ لائک کیمرہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ نہ رہے ہوتے تو یہ کبھی نہ فرماتے شیعوں میں دو وجوہات سے خون رہتا ہوں ایک کربلا والوں پہ ایک تمہارے عمال پہ اگر ہمیں نہ دیکھ رہے ہوتے تو کبھی یہ نہ فرماتے میں تمہارے عمال پہ خون رہتا ہوں یقیناً وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو جب ہمیں یہ سمجھ آگی کہ وہاں بھی یہ کیمرہ لگا ہے سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یقین جانی ہمارے زندگی بہت خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی ہمارے نماز میں خوضوع خوشوع ہونا شروع جائے گا ہم ممبر حسینی پہ ایک دوسرے کے دستے گریبان نہیں ہوں گے ہمارا مولا دیکھ رہے ہیں ہم تقسیمیں نہیں کریں گے ہم ایک جگہ متحد ہو کے رہیں گے نہیں ہمارا مولا دیکھ رہے ہیں اور ہم مولا کی رضاق کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے روزے بھی اسی طرح ہو جائیں گے ہمارا ماتن بھی اسی طرح یعنی ہمارا ہر ہر عمل ابھی تو ہم کہیں نہ کہیں جو سید صاحب نے فرمایا کہ وہ کیوں نہیں اتنے تیار ہو رہے ہمارے کہیں نہ کہیں ایک بات موجود ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب رضا امام کے لیے بات آگی تو بات کہیں اور چلی جائے یہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے میسیز اسد سانتور صاحب کے پہلے سوال کا اور لاہور سے میدی بھائی کے سوال کا جواب دیا با جی پین فریعہ کے جواب دیا کہ وہ تو پیغام دے رہے ہیں اور پیغام وہی ہے جو اولونا محمد نے دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا وہ ویسے لے رہے ہیں یہ سوال باقی رہ گیا تھا اور میسیز اسد تور کا جو دوسرا سوال ہے اس پہ ضرور پلیس اس لیے کہ آج کے دور میں قبلہ نہیں کوئی سنتا اس بات کو ہر کوئی کہتا ہاں جی امام ہیں اور ہر کوئی یہ کہتا ہاں جی ہم ان کی تعبی کرتے ہیں لیکن وہ انہوں نے بحثیت ایک ماں پوچھا ہے کہ میں وہ کیسے کون سا عمل پڑھوں یا کون سی عمل کروں یا وہ کون سی اپنی روز مرہ زندگی میں چیز شامل کر لوں کہ میرا امام سے توصل ہو جائے اور یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ وہ ان روزہ جیسے ابھی آپ نے کہایا نماز روزہ یہ تمام آپ کے جو دینی فرائض ہیں ان کو ایسے ادا کیجئے کہ امام ذہن میں رہیں وقت کے امام کو توصل کے ذریعے بنائیے تو یہ ماں کیا کرے کہ یہ اپنے عمال میں ان کو شامل کرے کہ وہ ان کو زیادت کے قریب پہنچے ساتھ ہی ایک سوال اور لے لیجئے کہ جیسے مزید جمکران کا آپ نے ذکر کیا کہ امام نے تو آنا ہے ہم پتہ نہیں ہوں یا نہ ہوں تو ہم اپنی زندگی میں ایسے کون سی اقدام کریں کہ ان کی نصرت کے لیے شامل ہو سکے میں پہلی سوال کے گفتگو میرے پاس سارے میں چاہ رہا ہوں میں جلدی جلدی پتہ نہیں اب آپ اتوار تک ہیں اگر ممکن ہو سکا جی دیکھتے ہیں اگر میرے ہو سکا تو میں کوشش کروں گا کہ ایک نشیس طور ہو جائے لیکن ممکن نہیں نظر آرہا مجھے اتنے شیڈور ہمارے ٹائٹ ہوتے ہیں میرے تین تین چار چار ویک پہلے ایک پروگرام بک ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو اڈواز بتایا ہوتا ہے آپ سے بھی آپ کو معلوم ہے تین ویک پہلے میں نے ٹائم لیا تو کوشش کریں کہ جس قدر آج آپ مواد دے سکتے ہیں اگر نہ بھی نکل سکے تو کم از کم تسلی تشفیل ہوگا جی میں ارز کرتا ہوں ایک ماں کو چاہیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہ سبق دے بیٹر میں جو تمہیں کھلا رہی ہوں وہ صدق امام زمان سمجھ کے کھاؤ کیونکہ اس دور کے حوالے سے حکم بھی ہر دور میں مخلوق اپنی امام زمانہ کا صدقہ کھاتی ہے یہاں تک حکم ہے کسی کے ہاں جاؤ کھانے تو صدق امام سمجھ کے کھاؤ کسی کو کھلاو تو صدق امام زمانہ سمجھ کے کھلاو جب ماں ایک بچے کو کہے گی بیٹر یہ دیکھو ہم تمہیں نہیں کھلا سکتے ہماری اوقات ہی کیا ہے ہم برکت امام سے چل پھر رہے ہیں تو بیٹر یہ تمہیں صدق امام زمانہ سمجھ کے کھلا رہے ہیں بیٹر اس صدقے کا میس یوز نہیں کرنا ایک سبق دوسرا ایک ماں کو چاہیے اپنی اولاد کو کہے یہ پراشوب دور ہے بیٹر تم گھر میں ہوتے ہو ہمارے سامنے کوئی ایس عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے تمہیں یہ پشمانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے کہیں ہمارے پیرنٹس نرازدہ ہو جائیں بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پینیوٹریٹ کر دی چاہیے کہ بیٹر تب تم گھر سے باہر جاتے ہو اس وقت ہم تو تمہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے تمہارا امام تمہیں حقیقی دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح تمہیں ہماری نرازگی کا احساس ہے کہ امام باپ کے سامنے الٹی حرکت نہ کریں امام باپ نراز نہ ہو جائیں اسی طرح اپنی امام زمانہ کا باہر جاتے ہوئے احساس کیا کرو کہیں وہ اللہ کا نمائندہ اللہ کا مذر پروردگار کا وہ مذر حقیقی وہ نراز نہ ہو جائے تو جب بچوں کو اس طرح کی گفتگو سمجھائی سکھائیں جیسے بیٹیاں گھر میں کوشش کرتی ہیں سروں پہ دوبٹہ لیتی ہیں پردے کا خیال کرتی ہیں بے اینی باہر جا کے بھی بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو اسی طرح خیال اپنی امام کا حیاء کرنا چاہیے تو یہ جب ہم سبق دیں گے اپنی اولاد کو تو میرا خیال میں ایک ماں بہت خوبصورت انداز سے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے مگر اس کو پہلے خود کرنا ہوگا اپنی امام سے خوفزدہ اور ڈرتی ہے اسی طرح مجھے بھی اپنے مولا سے خوفزدہ اور ڈرنا چاہیے تو آپ نے ایک اور بات کی شاہ سب کہ پتہ نہیں ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے سرکار کا ظہور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تو ہر نمبر حسینی سے میں ارز کرتا پھر رہا ہوں کہ دیکھو فرمان ہے کہ تم منتظر بنو تم اگر زندہ ہوئے تو تمہارا ایک قدم وہیں جہاں تم ہوگے دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا اگر بستر پہ تم سو رہے ہوئے اگر اعلان امام مہدی علیہ السلام ظہور سرکار کا ہو گیا تم صبح اٹھنا ایک کام ضرور کرنا منتظر ہو کے سونا انتظار کرتے ہوئے سونا تقیق نیچے ایک رکھا لکھا وہ ملے گا جس میں لکھا ہوگا جس کا انتظار کر رہے تھے وہ کعبہ آ گیا ہے اگر تمہاری رکھے پہ نگاہ نہ بھی جائیں معصوم فرماتے تمہیں بما بستر ہم قابے بلا لیں گے تو اس سوال اسے ایک چھوڑی دلیل بھی پیش کرنا چاہوں گا ہمارے پاس واقعیتاً حقیقتاً ٹائم بہت شارٹ ہے ایک بندہ نے مجھے سوال کیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ لئے اور مکنتیس والا معاملہ ہے بندہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں سو رہے ہیں اور وہ قابے پہنچ جائے سرکار کے ظہور پر تو میں نے اس کو کہا تھا قرآن پڑھتا وہ کہتا ہے قرآن تو میں روز پڑھتا ہوں میں نے کہا بہت اچھا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن برقت کے لیے قرآن خیر کے لیے مگر قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے ایک نبی نہیں نبی کا وسیع عاصف بن برخیہ پلک جپکنے میں تخت بلکیس منگوا لیتا ہے اگر ایک نبی کا وسیع پلک جپکنے میں تخت بلکیس منگوا لیتا ہے تو کیوں نہیں امام مہدی جو کہ نبی کا خون ہے وہ اپنے نوکر اور کنیزہ کیوں نہیں بلا سکتے ایک سوال میں لے لوں آپ کے لیے قبلہ بات رہے گئی ہے میری سوال لے لے آپ اسلام علیکم جناب اسلام علیکم والیکم اسلام کون کان سے عشان صاحب میں یاثر بول رہا ہوں سوال کرنے کی جرد کر سکتا ہوں بسم اللہ یاثر بھائی آپ کا کیا حال جلے پہلے تھا آپ اپنی صحت بتائیے کیسی ہے بسم اللہ کیا یہ بہت شکریہ بس جلدی سے سوال کر دیا آخری دنوں میں ہم جناب سیدہ صدرہ صاحب کس کو سن رہے ہیں میرے ذہنے پی سوال آیا بسم اللہ بسم اللہ جلدی جلدی میں بتا دینے چاہتا ہوں میرا تو جی جی میں بتا دوں گا فکرنا کیجئے آپ سوال کیجئے جی جی میں یہ پوھنے چاہ رہا ہوں کہ جتنا یہ بتا رہے ہیں امام زمانہ کے بارے میں سب کچھ وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حسنی بھی تو دنیا میں موجود ہے ہر سسٹم وہ چلا رہی ہے تو پھر وہ یہ تو بہت آگے نہیں چلی جا رہے ہیں ان کو آپ کو اپنے امام زمانوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور پھر دوسرا مرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ جب تو آپ لوگ کرکیدے کی مطابق کیا وہ ایران سے آئیں گے مکہ سے آئیں گے کس چرح سے ان کا ظہور ہوگا ٹھیک اور کس وقت بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں نہیں نہیں ہوا بھی آپ کو جواب مل جاتا ہے یاسر بھائی کیونکہ آج نہیں نہیں آپ یاسر بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو جواب دیتی ہیں لیکن آپ بسم اللہ بسم اللہ ایک تو یاسر بھائی میں تھوڑا سا آپ کو ان کو بھی بتا دوں آپ کو پتہ ہے قبلہ یہ ہمارے بہت پڑھے لکھے اور بہت ہی نہائیت نفیس اور سبر والے اور سوال کرنے والے دور کی کوڑی لانے والے اہل علم اہل سنت سے بھائی تعلق رکھتے ہیں یاسر صاحب یہ ہمارے پروگرام کیجئے سوال میں اکثر آتے ہیں اور مولانا عباس عبدی صاحب سے اچھے علمی سوالات کرتے ہیں ابھی میرا خیال جہاں تک ہے کیونکہ آپ کا ٹائم اس سوال پر زیادہ زیادہ نہیں کرنا جاتا ہے یاسر بھائی آپ نے توجہوں سے نہیں سنا انہوں نے فرمایا کہ ہر وقت میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک امام موجود ہوتا ہے جو جس کو نیابت یعنی ان کی نائب کے حصیے سے دنیا کے معاملات سمجھاتا ہے اور اہل تشیعوں کے مطابق وہ اللہ کا نائب امام امام زمان ہیں جو غائب ہیں یہ ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال کا جواب میں تھوڑی دیر میں آپ سے لیتا ہوں وہ آپ کے بتا رہتا ہوں کہ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو وہ کہاں سے آئیں گے تو آپ بسم اللہ کیجئے جلدی سے وہ سوالات نمٹا دیجئے ہمارے پاس صرف چھ منٹ باقی ہے جی کون سا سوال رب اس سے پہلے والا تھوڑا اس سے پہلے والا جناب قبلہ آپ سے جو ذکر ہو چکے ہیں ان میں سے صرف میں جو باقی رہ گئی ہے باقی رہ گئی ہے نہ بات وہ یہ رہ گئی ہے کہ امام کے ساتھ بلکہ اس میں میں آخر میں تعلق میں ایک منٹ گزائش کروں گا بلکہ صرف اس میں جو چیلد باقی رہ گئی ہے وہ صرف یہ رہ گئی ہے کہ خشنودے امام کے لئے جیسے آپ نے ماں کے لئے عمل بتائی ہیں کہ یہ ضروری ہیں یا یہ اس طرح کر لے کہ اپنے رزق کے لئے وہ صدقہ بتاتی رہے دل میں ڈالتی رہے کہ امام کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو برکت دی ہے اور ان کے حکمات پر ماننے کے وجہ سے جاننے کے وجہ سے آپ اللہ کے حضور میں کامیاب ہوں گے حشر کے دن آپ کا کوئی نہ کوئی والی وارث ہوگا جس کو اللہ نے مقرر کیا وہ کسی کے سامنے نہیں آتا موسیٰ کے سامنے بھی نہیں آیا تھا تور پہ سب مارے گئے تھے اور بےہوش ہو گئے تھے اللہ تعالی نے نہ کہیں تانگ رکھنی ہے نہ اس نے کہیں کے سامنے ظاہر ہونا ہے وہ وہجہ ہو لا شریک ہے نہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے نہ اس کی روح ہے نہ اس کی شکل ہے نہ کوئی اکل ہے مگر وہ جہاں جی جاتا ہے ہماری تارک کے قریب ہے کاش یہ بات سمجھ آ رہے تو اتنے فرق نہ پڑے بہرحال میں آپ سے جو سوالات کرنا چاہتا ہوں کوئی بہت کم ٹائم رہے گا میں پہنچ کرتے میں صرف آپ سے یہ کرنا چاہتا کہ خود امام کے لئے کیا عمال ضروری ہیں اور امام کو کیسے یاد ہر وقت رکھا جاتا ہے میں گزاج کروں گا ایک بات جو میں اس سے پہلے کر رہا تھا وہ ایک رہ گئی تھی دنیا سے جی میں آ رہا ہوں میں جلدی جلدی اس میں جو تیسری بات جو رہ گئی تھی وہ زندہ چل پھر رہا ہوا کعبے پہنچ جائے گا سویا ہوا بستر پہ اس کو کعبے بلا لیا جائے گا اور کوئی دنیا سے چلا گیا چھٹے امام کا فرمان ہے زیشان مولا جعفر صادق علیہ السلام جن کی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے سرکار فرماتے ہیں جو دعائے اہد چالیس دن پڑھے گا نماز صبح کے بعد یا پڑھے گی وہ ہم میں صادق وعدہ کرتا ہوں وہ دنیا سے چلا گیا تو میرا لال اس کی قبر نفس نفیس آ کے اس کو قبر سے اٹھا کے اپنے ساتھ شامل کرے گا میں اس سوال کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے بھی بہت خوبصورت جواب دی ہے وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں یہ میری گفتگو ایستا ایستا پروردگار رہے ہیں فرمائیں گے مخلوق کے ذہنوں میں سوچوں میں آنا شروع ہو جائے گی اور وہ سمجھتے بھی ہیں تھوڑا سا ایک میں تو میں کیا کر رہا ہوں سرکار خود ہی کر رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں یوماندو قوان کی آیت ہے یوماندو کلہ اناسیم بے امامہم ندا کے دن پکار کے دن ہر کوئی اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھائے اور پکارا اور بلائے جائے گا ان کی بات کا یہاں میں پہلے سوال کا جواب جو آپ نے دیا تھا میں اس کو لنک کر لیے اور دوسری بات سرکار کہاں سے تشریف لائیں گے کیا وہ انہوں نے دو تین مقامات کا تذکرہ کیا ہے جو کتوں میں ہمارے سامنے بات آئی ہے سرکار کعبے میں تشریف لائیں گے کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کر سرکار اعلان فرمائیں گے تشریف لائیں گے مگر میں پھر ایک بات کا اپنی میری بات ہے یہ آف تر ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں سرکار علی الامر ہیں سرکار ولی الامر ہیں سرکار جو چاہیں ہمارا مقصد صرف سرکار کے لیے تیاری کرنا ہے اور رہ گئی اہل سنت کی بات تو اہل سنت بھی ویلکم آپ کو میں یہ گزارج کرتا جاؤ امام حادی برحق ہیں انہوں نے پوری روح زمین کائنات پہ عادل آمن محبت کا نظام کائم کرنا ہے وہ عادل سردار کے طور پر جانے جاتے ہیں ہماری تمام کبھرنا من اللہ جی من اللہ بے شک من اللہ پروردگار کی طرف سے یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہمارا امام ہو یا کسی کا امام ہو وہ خود ہی ہے نہیں من اللہ من اللہ بے شک کہ سیئے باقی خوشنودی کے لیے ایک سوال ٹائم ہمارے پر بلکل شارٹ رہ گیا آپ نے فرمایا خوشنودی امام کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ میں اپنی گفتگو میں کافی تفصیلاً عرض کر گیا ہوں تو دو چار اور چیزیں میں بتاتا جاؤں خوشنودی امام کے لیے اپنی زندگیوں کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہوئے اپنی اندر مصبت سوچ پیدا کرنے کی کوشش کریں جیسے ہم بڑے آسانی اس کے ساتھ کسی پہ انگلی اٹھا لیتے ہیں پروردگار نے قوت انسان کو مصبت ہی دی ہے مگر وہ منفی قوت دنیا میں آ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اپنی پوزیٹیونیس مصبت پن قبر میں لے کے چلا جاتا ہے مولا کی خوشنودی کے لیے ہمیں مصبت پن کا اظہار کرنا ہوگا مثلا اس کی مثال میں اکثر ممبر حسینی پہ بھی دیتا ہوں کہ اگر کسی نے تکلیف بھی دی ہے تو اس کے لیے ماف کرنا پڑے گا کہ یار میں اپنی زبان گندی کیوں کروں جس زبان سے میں نے اپنے امام کو لبینک کہنا ہے وہ میں اپنی زبان گندی کیوں کروں دنیا میں گزرتی ہوئی کوئی خاتون ہے میری ماں اور بہنیں میں اپنی زبان گندی کیوں کروں جن آنکھوں سے میں نے اپنی امام کو دیکھنا ہے میں اپنی مصبت پن میں کیوں نہ اضافہ کروں میں اپنا مصبت پن دنیا سے قبر میں کیوں لے کر چلا جاؤں جتنا اپنے اندر مصبت پن میں اضافہ کرے گا اپنے جملہ زندگی کے امور میں یہ خوشنودی امام کا باعث بنے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو قربہ امام قرب محمد و آل محمد نصیب ہوگا اور یہ یاد رکھئے گا میرے سامعین مولا امام زمانہ اس وقت مرکز و مہور کائنات ہیں یہ ذہن نشین کر لیجئے گا جس سے حسین کربلا میں نراز تھا اس سے مولا علی بھی نراز تھے اس سے مولا حسن بھی نراز تھے اس سے مصطفیٰ پاک بھی نراز ہے اس سے پروردگار بھی نراز ہے جس سے حسین رازی اس سے اللہ سے لے کر پاک حسن تک سب رازی اس لیے اس دور میں مرکز و مہور کائنات میں اہل تشیح سے مخاطب ہوں امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے اگر امام زمانہ رازی تو ذین میں رکھیے گا گیارہ امام بھی رازی ہمارا پاک نبی بھی رازی ہمارا اللہ بھی ہم سے رازی اگر نعوذ باللہ امام زمانہ ہم سے نراز تو گیارہ امام بھی نراز پاک مصطفیٰ بھی نراز پروردگار بھی نراز سرکار اس وقت مرکز و مہور کائنات ہے سبحان اللہ ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے مگر کیا کروں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ کیا ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں امومن اپنے نجف میں گزارتا ہوں حضرت امام علی علیہ السلام کے ولادت کے دن کو اور پھر لیٹ گیا اور آنکھ لگ سی گئی سب لوگ ادھر ادھر مختلف مسلحات کے اوپر جا کر نمازیں پڑ رہے تھے میں فارغ ہو کر وہاں لیٹ گیا دائیں طرف بائیں طرف کو لیٹا ہوا تھا نجانے قصد دائیں طرف کو مڑا ہوں نیند کی عالم میں ہلکی سی آنکھ کھلی اپنے سامنے ستون کے ساتھ ایک بلکل سفید پوش انسان کو سفید رنگ کی تسبیح کرتے دیکھتا ہوں مل گجاب سویا ہوا ذہن ہے پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ تصور ذہن میں آتا ہے ہے کون تھا پتہ نہیں چند لمحے ہیں یہ چند منٹ دوبارہ آنکھ کھولتا ہوں وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہوں کئی دی تو خوش میں آ جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو سورج بلکل مغرب کا ازان کا وقت ہوا چاہتا تھا اور سو گیا تھا اور وضو تو ختم ہو گیا جلدی سے اٹھا وضو کیا اور این اس وقت جب اللہ اکبر کی آواز ہوئی تو میں مسجد کوفہ کے اس جگہ جہاں شہادت امام علی ہوئی تھی اس حصے کے اندر میں پہنچ کر جگہ حاصل کرنے میں کام ہے اب وہ اور میں نے نماز ادا کی اب یہ امام زمان تھے یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی میری کوئی شبیہ تھی یا کون تھے اب یہ توضیحات تو زمانے میں چلتی رہیں گی اب یہی سی لیے کہا جاتا ہے کہ یا امام زمان جب آپ کا ظہور ہو تو ہمیں شعور بھی ہو چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ یاسر ہوں اور چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو یہ شعور ہو کہ جب آپ آئیں تو اس کے ظہور کا ہم سب کو شعور ہو اس شعور کے لیے ہمیں کیا دعائیں کرنی چاہیے ناظرین میری طرف سے آج کے سبر اکس پروگرام کا میں اختتام کر رہا ہوں میری طرف سے خدا حافظ ہے محترم محترم جناب اسے صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ قبلہ تشریف لائے پروگرام میں جوائن کیا کیا دعا مانگنی چاہیے آپ وہ دعا بھی کر دیجئے میری طرف سے خدا حافظ اور ان کی اس دعاوں اور ان خطاب کے ساتھ اگلے ڈیڑھ منٹ کے اندر یہ پروگرام اختتام کو چلے جائے گا فی امان اللہ زندگی لیے تو اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی بسم اللہ سید جی میں دعا کرنے سے پہلے میں یوکے میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں مجھے بہت زیادہ محبتیں ملی ہیں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علماء کا جو جتنے بھی جہاں جہاں تشریف فرما ہے انہوں نے ویلکم کیا مجھے بہت پیار دیا جتنے بھی بانی حضرات ہیں میں نے جہاں جہاں خطاب کیا سب نے محبت دی مجھے کہیں سے بھی کوئی ایسی نیگٹیوٹی سامنے نہیں آئی تو الحمدللہ میں تو محبتیں بانٹ رہا ہوں اور محبتیں لے رہا ہوں تو پروردگار میری دعا ہے کہ اپنی حبیب کے صدقے اس امت پر رحم فرما اس امت کے جتنے بھی دکھ ہیں ان کو سرکار امام مہدی کے ظہور کی صورت میں ختم فرما اس امت کو امن محبت عادل کا گہوارہ بناتے ہیں ظالموں کا خاتمہ ہو ظلم بما ظالم روح زمین سے ختم ہو جائیں وہ عادل سردار کائنات میں آکے دنیا کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں وہ دور جلدی آئے جس نے تہر القادری صاحب نے اپنی کتاب القول المتبر فل امام المنتظر میں لکھا ہے جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اس وقت سانپ بھی بے زہر ہو جائے گا انہوں نے سرکار کی حدیث لیے کہ اللہ کرے وہ دور جلدی آئے جب ظالم بما ظلم کائنات سے ختم ہو جائے وہ مہادی برحق جلدی دنیا میں آئے ہمیں انتظار ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب روح زمین کے چپے چپے پر محبت امن اور آتشی کا دین ہوگا اور یہی صحیح بان اسلام کا دور دورہ ہوگا جب اسلام کے بانی کا لال دنیا میں تشریف لائے گا اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہماری گناہ گارہ کے سرکار کی زیارت سے مستفید ہوں گی اللہم سلع علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتو کا علیہ وعلا آبائی تاہرین وعلادہ المعصومین فیہا زیسات وفی کل سات من ساتھ لیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعین ان حتی تسکنہو ورزا کا توان وطومتیہو فیہا طویلہ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بزہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اشف صدر الحسین علیہ السلام